موسیقی 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 ہمارے من میں بھی کچھ ڈڑ تھا اور میرے ساتھ جو گئے تھے ان کو بھی اسوست کرنا جروری تھا کہ وہ لوگ بھی نہیں ڈڑ کیا ڈکٹر سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو ہم نے سوال اٹھایا مان لیجئے کہ اگر ہماری موت ہو جاتی ہے اس ویکسینیشن کے دوران پھر ہمیں کیا کچھ کمپنسیشن ملے گا ہمارے فیمیلی کے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ آپ نے نومنی کا نام دیں گے اس کوششن کے آنسن میں انہوں نے کہا کہ آپ کی انکم اور آئے کو دیکھتے ہوئے آئے اور عمر کو دیکھتے ہوئے جو واجب اماؤنٹ بنے گا بھارت بائیوٹیک کی طرف سے شاہیتہ آپ کی پریبار والوں کو دی جائے گی لیکن اس کا لکھت پرمان ہمیں نہیں میتے دوسری چیز تھی کہ بیکسین بیکسین لینے کے بعد پہلا ڈوڈ جو ہے کو ویکسین کی لینے کے بعد کیا ہم نورمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے ہمیں ماسک اگرہ نہیں پاننا ہوگا اس پہ وہاں موجود ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ نہیں آپ کو جو ہے کی جو کوٹوکال ہے کووڈ کا وہ آپ کو فالو کرنا ہوگا مثلاً ماسک پاننا ہوگا اور سمائے سمائے پہ جو شائز کرتے رہتے ہیں اپنے ہاتھ کو اور شابون سے ہاتھ سمائے سمائے پہ دھونا پڑے گا ہم نیو دیلی میں ہم لگتار پچھلے چھ سالوں سے بلٹ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں مین بلٹ بینک کی اس ویکسینیشن ٹرائل میں جو تھٹھے چکو بیکسین کی جو ٹرائل ہے اس بیچ آپ کو فیملی پلاننگ کے بارے میں نہیں سوچنا ہے نورمل جو لائف ہوتی ہے آپ جی سکتے ہیں بلٹ فیملی پلاننگ آپ نہیں کریں تیس تاریخ سے لے کر تیس دیسمبر سے لے کر آج دس دن ہو چکے ہیں کوئی اس کا شائد ایفیکٹ نہیں ہے ابھی تک مرسالہ ٹھیک ہے ہوں بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں میرے دوست کی آس پاس کے ڈرڑ کیوں نہیں لگا ہوں ہاں پہ تو اگر میں ایمس میں نہیں جاتا ہوں وہاں کے ڈاکٹروں کے ساتھ کیونکہ ہمیں بھارت بائیوٹیک اور آئی سی ایمار کے نام تو کرونا آنے کے بعد ہم نے سنا ہے جبکہ ایمس سالوں سے وہاں پہ ہے اور ہمارا جانا آنا ہوتا ہے وہاں کے ڈاکٹروں نے ہمیں ہماری ہاؤنسلہ بڑھائی کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم آپ کا سپورٹ کریں گے اور جو بھی ہلتی سب آئے گی ہم آپ کے ساتھ پھرے رہیں گے تو کیسے آپ جو کی سوچی وہاں پہ گئے ہم جس سماس سے آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ سماجی پرانی ہے تو جب بھی موقع ملے اس کو لاوٹانا بھی چاہیے اس لئے میں نے سوچا کہ اس ویکسین کی ٹرائل میں بھاگ لے کر جو بھی تھوڑی اوٹ جو میرا اگردان ہوگا میں دے سکتا ہوں اپنے سماس کے لئے کیونکہ ویکسین بننے کے بعد جو گریب مجدور جو برجگار ہو گئے ہیں جو کل کر کھانے ابھی تک بند ہیں آئی ٹھنک ڈوا آ جانے کے بعد وہ ساری کھل جائے گی اور روزگار کے اوشور میں پھر سے پہلے جائسا حل چل دکھنے لگے گی تو یہی میری شکم نائے کہ میں جس ویکسینیشن ٹرائل میں پرسکوٹ کیا ہوں وہ سفل ہے ہاں دیکھئے کہ ہم نے ڈیجیٹل یوگ میں آگئے ہمارے جو ممی پاپا ڈیجیٹل نولیج سے اویر نہیں ہے میری سیشٹر جو بردر ہیں یا جو میرے کزن بردر ہیں وہ لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کچھ سوال مجھ سے پوچھے تھے تو میں انہیں سمجھا دیا جیسے بھی سمجھایا سمجھ گئے اور میں نے ان سے وعدہ پر کیا کہ ابھی ممی پاپا کو نہیں بتانا ابھی بھی ان کو اس کی جنکاری نہیں ہے جنکاری نہیں ہوگی کیونکہ میں جس بلٹ دینا ہی بہت بڑی بات مانے جاتی ہے لوگ بلٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو ویکسینیشن ٹرائل تو بہت بڑی بات ہو گئی آپ جب بلٹ ہونے ریگولرلی کریں گے تو آپ کی دل سے ڈرڈ نکل جاتا ہے میں نے بہت لوگ کو دیکھا ہے وہ تو اپنے مطلب کی ابھر کے لوگ کو بلٹ دینے میں ڈرڈ دیں ہیں اس میں ہی دیکھا ہے کہ ہم لوگ habitual ہو گئے اور رہا بات مرنے کے سوال سے سب کو ڈر لگتا ہے لیکن مرنا تو ہے اگر فورین کنٹری میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں خوش اسی لوگ جو ہے کہ مطلب کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ وہاں مل جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں انڈیا میں ایک تو کمی ہے لوگ کے اندر میں کہ وہ اس چیز میں participate نہیں کرتے معلوم جی ہے کہ اگر اس ٹرائل کے دوران کچھ لوگ کی موت ہو جاتے کیونکہ بہت مطلب کی دل بھاگے پورن ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے لیکن اگر دعواب بن جاتا ہے تو سمجھیں کتنے کروڑ لوگوں کی مدد ہو سکتے ہیں یہ ہی میرے مند میں تھا اور مرنا تو ہے یہ کہ آج ملے کل ملے کس کو کیا کہ آپ دھیان دیں کہ جو افواز جو فیلتی ہے کرونا کی ویکسین کو لے کر تو اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے جو صحیح ڈیٹا وغیرہ کہ بارے میں تو جنکاری رکھی ہے اور کو ویکسین کی جو کمپنی اس کو بھی مطلب پردارشویتہ لہاں میں یہ ہی کہوں گا کہ جیسے بھوپال میں جو چیز ہوا بینہ جانکاری کو ٹرائل میں سامل کر لیا گیا وہ صحیح چیز نہیں ہے دوسری چیز ہے آپ کو جو ڈاکٹر ہیں ڈیٹا نہیں دے پار ہیں لوگوں کو تو انہیں بھی دینا چاہیے بشوشی نہیں اتنا بڑے بھارت بائیوٹیک کو بیکسین کی طرف میں اور رہی بات باؤ کے ساتھ میں سرکار سے اگر مطلب گوھار لگانا چاہوں گا کہ جو پورا فیملی ہیں گریب مجدور ہیں ہمارے دیس میں انتک موٹ میں اٹی کا پہنچائی جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے جو اے پرلپ کی ایوال ہیں کھڑی سکتے ہیں اٹی کا آ جانے کے بعد ٹھیک ہے نہیں تو جو گریب ہیں ان کے پاس تو سرکار کو موٹ میں دے نہیں ہی چاہیے